الہجر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الف لام را یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور ایک واضح قرآن کی وہ وقت آئے گا جب انکار کرنے والے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش وہ ماننے والے بنے ہوتے ان کو چھوڑو کہ وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور خیالی امید ان کو بھلاوے میں ڈالے رکھے پس آئندہ وہ جان لیں گے اور ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کا ایک مقرر وقت لکھا ہوا تھا کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھتی اور نہ پیچھے ہٹتی اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر نصیحت اتری ہے تو بے شک دیوانہ ہے اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے لیے اتارتے ہیں اور اس وقت لوگوں کو مولت نہیں دی جاتی یہ یاد دیہانی کتاب ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ہم تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں اور جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا استہزہ کرتے رہے اسی طرح ہم یہ استہزہ مجرمین کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور یہ دستور اگلوں سے ہوتا آیا ہے اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس پر وہ چڑھنے لگتے تب بھی وہ کہہ دیتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اور ہم نے آسمان میں برش بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے رونک دی اور اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کیا اگر کوئی چوری چھپے سننے کے لیے کان لگاتا ہے تو ایک روشن شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس پر ہم نے پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر چیز ایک اندازے سے اگائی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت کے ازباب بنائے اور وہ چیزیں جن کو تم روزی نہیں دیتے اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو اور ہم اس کو ایک متعین اندازے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور ہم ہی ہواوں کو بار آور بنا کر چلاتے ہیں پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں پھر اس پانی سے تم کو سہراب کرتے ہیں اور تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کا زخیرہ جمع کر کے رکھتے اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی باقی رہ جائیں گے اور ہم تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے پچھلوں کو بھی جانتے ہیں اور بے شک تمہارا رب ان سب کو اکھٹا کرے گا وہ علم والا ہے حکمت والا ہے اور ہم نے انسان کو سنے ہوئے گارے کی کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سنے ہوئے گارے کی سوکھی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونگ دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں کر پڑنا پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا خدا نے کہا اے ابلیس تجھ کو کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا ابلیس نے کہا میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو تُو نے سنے ہوئے گارے کی سوکھی مٹی سے پیدا کیا ہے خدا نے کہا تُو یہاں سے نکل جا کیونکہ تُو مردود ہے اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لانت ہے ابلیس نے کہا اے میرے رب تُو مجھے اس دن تک کیلئے محلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے خدا نے کہا تجھ کو محلت ہے اس مقدر وقت کے دن تک ابلیس نے کہا اے میرے رب جیسا تُو نے مجھ کو گمرا کیا ہے اسی طرح میں زمین میں ان کے لئے مزین کروں گا اور سب کو گمرا کر دوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں اللہ نے فرمایا یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا سوائے ان کے جو گمراہوں میں صرف تیری پیروی کریں اور ان سب کے لئے جہنم کا وعدہ ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں بے شک ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ اور ان کے سینوں کی قدورتیں ہم نکال دیں گے سب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے تختوں پر آمنے سامنے وہاں ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بخشنے والا رحمت والا ہوں اور میری سزا درتناک سزا ہے اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں سے آگاہ کرو جب وہ اس کے پاس آئے پھر انہوں نے سلام کیا ابراہیم نے کہا ہم تم لوگوں سے اندیشہ ناک ہیں انہوں نے کہا کہ اندیشہ نہ کرو ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جو پڑا عالم ہوگا ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھ کو اولاد کی بشارت دیتے ہو پس تم کس چیز کی بشارت مجھ کو دے رہے ہو انہوں نے کہا ہم تمہیں حق کے ساتھ بشارت دیتے ہیں پس تم نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو ابراہیم نے کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون نہ امید ہو سکتا ہے کہا اے بھیجے ہوئے فرشتوں اب تمہاری مہم کیا ہے انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر لوت کے گھر والے کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے بجز اس کی بیوی کے کہ ہم نے ٹھیرا لیا ہے کہ وہ ضرور مجرم لوگوں میں رہ جائے گی پھر جب بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوت کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں اور ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بلکل سچے ہیں پس تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ اور تم ان کے پیچھے چلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور وہاں چلے جاؤ جہاں تم کو جانے کا حکم ہے اور ہم نے لوت کے پاس حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی اور شہر کے لوگ خوش ہو کر آئے اس نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تم لوگ مجھ کو رسوہ نہ کرو اور تم اللہ سے ڈرو اور مجھ کو سلیل نہ کرو انہوں نے کہا کیا ہم نے تم کو دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہیں کر دیا اس نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کو کرنا ہے تیری جان کی قسم وہ اپنی سرمستی میں مدھوش تھے پس دن نکلتے ہی ان کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا پھر ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر کے پتھر کی بارش کر دی بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے اور یہ بستی ایک سیدھی راہ پر واقع ہے بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے اور ایکہ والے یقیناً ظالم تھے پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع ہیں اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو چھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں مگر وہ اس سے مو پھیرتے رہے اور وہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے کہ امن میں رہیں پس ان کو صبح کے وقت سخت آواز نے پکڑ لیا پس ان کا کیا ہوا ان کے کچھ کام نہ آیا اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حکمت کے بغیر نہیں بنایا اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے پس تم خوبی کے ساتھ درگزر کرو بے شک تمہارا رب سب کا خالق ہے جاننے والا ہے اور ہم نے تم کو ساتھ مزانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے تم اس متائے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دی ہے اور ان پر غم نہ کرو اور ایمان والوں پر اپنے شفقت کے بازو چھوکا دو اور کہو کہ میں ایک کھلا ہوا ٹرانے والا ہوں اسی طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں پر بھی اتارا تھا جنہوں نے اپنے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے پس تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے پس جس چیز کا تم کو حکم ملا ہے اس کو کھول کر سنا دو اور مشرکوں سے اعراض کرو ہم تمہاری طرف سے ان مزاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک کرتے ہیں پس انقریب وہ جان لیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے پس تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقینی بات آ جائے م groups ہمピций بہن اور تو بہن